ہمسائے پوچھیں گے لوگ آپ کے گرے بانوں تک آئیں گے قبل اس کے کہی آپ کے گرے بانوں تک پہنچیں لِللہ فِللہ ان تک پہنچ جائیے کہیے ان کو آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان تک تو جائیے آپ میرے گھر میں کام کرنے والے ہیں آپ میرے آفس میں کام کرتے ہیں آپ میرے دوست میرے ہمسائے ہیں آپ فلان جگہ منجے تھڑے پہ بیٹھتے ہیں لانے والا کب دل پھیر دے محبت تو اللہ کے لئے ہو اس مجلس میں میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں آج ناراض ہیں میرے ساتھ ان کو کچھ شکویں ہیں میں نے سننے انشاءاللہ ان کی مسجد میں پروگرام تھا مجھے بتایا گیا کہ قرب و جوار میں علاقہ ایسا ہے کوئی سخت بات نہیں ہونی چاہیے ہمیں اکثر تلقینیں ہوتی ہیں جب کہیں جاتے ہیں آپ یہاں کے حالات نہیں جانتے مسائل ایسے ہیں مسائل ایسے ہیں وہاں ایک نامی گرامی بدماش منجا گروپ بیٹھا تھا بقول اس کے اپنے کہ کتنے لوگوں کا قاتل ہے اسے پتا نہیں کتنا بڑا زانی ہے اسے پتا نہیں شراب دیگر معاملات وہ جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے لیکن ایک درد لے کے کہ یار یہ بندہ منجے سے اٹھ کے مسجد بھی تو آ سکتا ہے خاموشی کے ساتھ اس کی صرف انسان ہونے کے ناتے ایک محبت دل میں رکھ کے گفتگو کا عنوان کچھ ایسا رکھا اللہ سے دعا مانگی حضرات دو جمعہ نہیں گزرے تھے ربانی مسجد مسجد میں آکے وہ بیٹھا ہوا ہے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو قاتل آدمی ہے بعد میں پوچھا جی ساجے صاحب کہا جی وہ ملنا ہے انتظامیہ بھی پریشان واقفکار لوگ بھی پریشان اللہ خیر کرے جی وہ آدمی ایسا ہے ملنا چاہتا ہے جی ویلکم آئے جو رات قبر میں باہر نہیں اگر اس کے من میں ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے رب نے لکھا ہے تو دوسری رائے نہیں ہیں آنسو بہار آیا اور کہہ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی میری توبہ قبول ہو جائے گی تعارف کروایا یہ میرا نام ہے فلان علاقے سے ہوں کتنے قتل کر چکا ہوں مجھے علم نہیں ہے کتنی خواتین کی عزتیں لٹی مارا مجھے علم نہیں ہے کتنوں سے چھینا مجھے علم نہیں ہے لیکن دندنا رہا ہوں جی رہا ہوں توبہ قبول ہو سکتی ہے انہوں نے کہا یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے حضرات میں نے اسے لگاتار جمعوں میں دیکھا روتے دیکھا بلبلاتے دیکھا اور چند ماہ ہی گزرے تھے پتا چلا جی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے تُو اپنے دل میں نفرتیں پال پال کے بیٹھا ہے نا یہ اندو ہے یہ یہودی ہے یہ مجوسی ہے یہ عیسائی ہے تیرے محبوب تو یہودیوں کے گھر کھانا کھانے اس لیے چلے گئے تھے کہ پیار ہے یہ مسلمان ہو جائیں کاش یہ مان جائے ہم مرتے ہوئے یہودی بچے کے بھی جا کر کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹے آخرت کا سامان بنا لے یہ محبت کی بڑی عالی مثال ہے ملتی کم لوگوں کو ہے ہم تو اپنوں کو کہتے ہیں جائے بھاڑ میں جائے جہاں مرتا ہے جائے اور میں دکھاوے کے لیے یہ بول نہیں بول رہا سچی بات یہ ہے کسی بھی جماعت کا عالم ہے خطیب ہے استاز ہے دائی ہے مبلغ ہے کسی بھی قوم کا کسی برادری کا کلمہ گو ہے تو میری آنکھوں کا تارہ ہے کسی بھی جائے